اسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنس ویلکم بیک ٹو مائی چینل ہو رہے ہیں بیٹی ہب آج کی جو میں لوگ کریٹ کرنے جا رہی ہوں وہ گلمرس فیس پیلٹ سے لوگ کریٹ کر رہی ہوں اور ایس جویلز ٹائم کو سیف کرنے کے لیے میں نے اپنا براو جو ہے اس کو شیپ اپ کر لیا ہوئے سی وی بی جو ہے میرا براو جل اس سے اور کنسیلر کر لیا ہوئے اپنی آئیس کو ہردہ پیوٹی کے کنسیلر سے اور گلمرس فیس پیلٹ کے یہ جو پنک شیڈ ہیں ان سے میں ہائی اپنی جو ہے کریز اس کو کلر دوں گی اور اس کی بلنڈنگ کروں گی بہت ہی زبدس میرے پاس لوکل بزار سے میں نے پرچیز کیا ہوا ہے بلنڈنگ پرش بہت اچھی بلنڈنگ ہوتی ہے اس کے ساتھ اور پنک شیڈ لیا ہے میں نے گلمرس فیس پیلٹ سے جو بھی پہلے آپ کو میں نے دکھایا ہے اس کے ساتھ میں نے بلینڈ کرنا ہے بلینڈنگ اچھے سے یہاں پہ کرنی ہے سوفٹ سی لوک آئے تاکہ ہماری اچھے سے اس پیلٹ کے ساتھ گلمرس فیس پیلٹ اگر آپ لوک کے پاس نہیں ہے تو آپ جو میچنگ شیڈز ہیں جن کے ساتھ میں اپنا میک اپ کری ہوں وہ یوز کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ یہی براش یہی پیلٹ اور یہ سب چیزیں آپ کے پاس ہوں اور اب اسے ایک ٹون جو ہے ڈاک پنک شیڈ لیا ہے میں نے اور سیم جہاں میں نے پہلے اپنا آشیڈو پلے اپلائے کیا تھا وہیں دوبارہ سے اپنا سیکنڈ جو ڈاک ٹون کا آشیڈو ہے اس کو اپلائے کروں گی اور اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا نئے ہیں چینل پر تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لے اور بیل بٹن کو بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن جو آپ کو مل سکے اچھے سے بلینڈنگ آپ نے دیکھا کہ میں نے کتنی ایفٹ کی ہے بلینڈنگ کرنی ہے اور یہاں بہت اچھا سا لائچہ شیڈ ہے کلیم ریس کے پیلٹ میں میں اس کو فردر ہائلائٹ کرنے کے لئے جب میں نے اپنا لائٹ اور ڈاک پنگ کالر بلینڈ کیا تھا یہ کالر اپلائے کروں گی اور دیکھیں گے اتنی زبردست ایک جو شیڈو کریٹ ہوگا تینوں شیڈوز کو بلینڈ کرنے سے تو مجھے ساری میک اپ لوگ کمپلیٹ ہونے سے پہلے بعد میں یہ بہت اچھا لگا جو میں نے اپنی کریز میں ان شیڈو کو بلینڈ کیا ہے اور اصل میں جو بلینڈنگ ہوتی ہے وہ ہی آپ کے میک اپ کو جو ہے نا ایک فریشنس دیتی ہے اور آپ کیا کرنا ہے جو آپ فلیٹ برش لینا ہے اور کنسیلر لینا ہے اور کریس کو کٹ کرنا ہے کریس کو کٹ کرنے کے یہ بہت سارے میتھرڈ ہیں ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ لوگ جو ہیں ڈیفرنڈ طریقے سے کریس کو کٹ کرتے ہیں تو جو آپ کو سوٹیبل لگے ایزی لگے آپ وہی یوز کریں اور یہ والا میتھرڈ بڑا یوٹیوبرز یوز کرتی ہیں جی آئی لیٹ پہ لگائیں اور اس کو اپن کریں میں نے تو ایسے کیا تو میری تو ساری یہاں کی کریس بن گئی ہے اینی ہاؤ آپ جو ہیں آپ کی جو ڈیپتھ ہے جو لیڈ ہے اس کا سینٹر جو ہے وہاں آپ ایک ڈروپ لگا کے اور اس کے بعد اس کو کنسیل کر سکتے ہیں اور اپنی لائن ڈرو کر سکتے ہیں یہاں میں نے پوری آئی لیٹ کو جو ہے تھورلی کنسیل کرنا ہے تو اسی لئے میں نے یہ میتھرڈ بھی یوز کیا فلیٹ بریش لینا ہے اور کنسیلر نہیں ہے تو آپ کے پاس کوئی بھی پینٹ سٹک ہے لائک کرسٹین کی پینٹ سٹک ہے یا پھر کرائلون کی ہے تو آپ اس کے ساتھ بھی اپنی کریس کو کٹ کر سکتے ہیں بلکہ آپ اگر بگنرز ہیں تو آپ کنسیلر کی بجائے اگر سٹک کے ساتھ اپنی کریس کو کٹ کریں گے تو وہ آپ کے لئے زیادہ ایزی رہے گا اور آپ کو ہینڈل کرنا جو ہے وہ بھی بہت ایزی رہے گا تو میں پریفر کروں گی کہ آپ کنسیلر کی بجائے جو ہے پینٹ سٹک کے ساتھ اپنی آئیلیٹ جو ہے اپنی کریس جو ہے اس کو کٹ کریں کریس کو میں نے فلی کٹ کر لیا ہے یہ اپنے دیکھ لیا ہوگا اور اب میں اس کو تھوڑا سا سیٹ کروں گی کیونکہ یہ کنسیلر ہے کافی تھیک ہے تو میں نے اس کو سب سے پہلے جو ہے اچھے طریقے سے بلینڈ کر لیا ہے برش کے ساتھ پھر فنگر کے ساتھ اور آپ گلیمریس کے پیلٹ سے جو ہے میں یہ سلور شیڈ لوں گی اور اس کو اپنی جو میں نے کریس کو کٹ کی ہے اس پہ اپلائے کر دوں گی سو ڈیب ڈیب جو ہے فلیٹ برش ہے میرے پاس جو اس کے ساتھ میں نے اپنی جو کریس کٹ کی ہے فولی کریس کٹ کی ہے میں نے اس پہ میں یہ سلور شیڈ کو اپلائے کر لوں گی یہ میٹیلک شیڈ ہے گلیمریس کے پیلٹ سے سلور میٹیلک شیڈ جو کہ میں اپلائے کری ہوں کریس کو کٹ کرنے کے لیے سوری اپنی جو کریس کٹ کیوئے آئی لٹ اس پہ اپلائے کر رہی ہوں کریس تو میں نے کٹ کر لیا بس اٹھ پہ اپلائے کر رہی ہوں اس سے میرا کنسیلر بھی سیٹ ہوگا اور بہت اچھا جو سلوہ شیڈ مجھے ریکوائیڈ تھا وہ بھی آ جائے گا اور اب میک کا میرے پاس جو ہے لیکوڈ جو ہے وہ گلوز کی طرح کا شیڈو ہے گولڈن اور سلوہ میں اکثر یوز کرتی ہوں اور وہ ہمیں دوبارہ جو کریس کی ہوئی اور جس پہ سلوہ میں نے مٹیلک شیڈ اپلائے کیا تھا گلیمرس کا اس کے اوپر جو ہے یہ اپلائے کروں گی میں اور اس سے بہت سبتس جو ہے ہمہاں پر سلوہ شیڈ آ جائے گا اب جو ہے میں نے فلفی برش لیا ہے جسے ساتھ میں اکثر بلینڈن کرتی ہوں میں اس پہ تھلکا سا جو گلیمرس کے پیلٹ سے ہی بلیک شیڈ لوں گی اور اس کا جو آٹر کونر ہے اپنا اس کو ہلکی سجدہ دوں گی تو بہت زیادہ نہیں آپ نے دیکھا ہے میں تھوڑی سی پروڈکٹ لی ہے اور میں کوشش کر رہی ہوں کہ اسی کے ساتھ بلینڈ ہو جائے مجھے زیادہ پروڈکٹ نہ لینی پڑے ہلکے ہلکے ہاتھ سے میں تھوڑی سی پروڈکٹ لے رہی ہوں اور اس کو بلینڈ کر رہی ہوں آٹر کونر سے تھوڑا سا انر سائٹ پہ لے کے جا رہی ہوں میں اس کو اپنی جو برو بون ہے وہاں تک میں نے اس کو بلینڈ کرنا ہے بہت زیادہ آگے نہیں لے کے جانا اور نہ ہی بہت زیادہ میں نے اس کی بلینڈنگ کرنی ہے کیونکہ میں نے بہت لائٹ چیڈ لیا ہے بلیک ایک تو اس سے میس کریئٹ نہ ہوں اور دوسرا یہ جو میرا وائٹ میں نے اپنا سارا میک اپ کیا ہے کریس کو کٹ کر کے اس پہ بھی میس کریئٹ نہ ہوں تو یہ دیکھ رہے ہیں ہلکے ہاتھ سے میں بلینڈنگ کر رہی ہوں بلینڈنگ کے اس ٹیٹوریل میں کافی زیادہ کی تاکہ جو ایک بلینڈ لکا ہے تو وہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی اور اب جو ہے فلیٹ پرش لیا ہے چھوٹا سا اور اس کے ساتھ میں ہائلائٹ کر رہی ہوں اپنے جو ہے ٹیر ڈک اور اسی کے ساتھ اپنی جو برو بون ہے اس کو بھی ہائلائٹ کروں گی آپ جو ہے شیڈو کوئی بھی لے سکتے ہیں گلمرس کے پیٹ میں پیلٹ میں ہائلائٹ کے لیے کافی اچھے شیڈوز ہیں اس کے علاوہ میرے پاس بلیک اپ چھوٹی سی پیلٹ ہے کنٹورنگ کی اس میں میرے پاس بہت اچھا شیڈ ہے اس سے بھی میں ہائلائٹ کر لیتی ہوں سو جو بھی آپ کے پاس اویلیبل شیڈ ہے آپ اس کے ساتھ ہائلائٹ کر سکتے ہیں اپنی برو بون اور ٹیر ڈک کو پینسل برش کے ساتھ میری جو لوہ لیش ہے اس پر میں اپلائے کروں گی وہ ہی دونوں لائٹن ڈاک پنگ شیڈ جو میں نے کریز میں اپلائے کیے تھے لوہ لیش پر سی میں وہی شیڈ جو ہے اپلائے کروں گی اور ان کو اسی برش کے ساتھ جو بے پاس پر سائز چھوٹا سا برش ہے اس کے ساتھ ہی بلینڈ کر لوں گی سو لوہ لیش پر ہمیں بہت زیادہ کام نہیں کرنا بہت زیادہ شیڈو بھی اپلائے نہیں کرنا ہے اچھے طریقے سے اسی کو ہی ہم بلینڈ کر لیں گے اور اب تھوڑا سا ڈاک شیڈو لیا ہے میں نے اور اس کو جو ہے لوہ لیش پر اپلائے کری ہوں وہی جو بلینڈ میرے برش پر تھا اس پر میں نے تھوڑا سا اور لیا ہے اور اس کو جو ہے اپنی لوہ لیش پر اور اپر لیش پر ایک پر پھر میں نے اپلائے کر دیا اور اب بی کیوٹ کا میرے پاس لائنر ہے وہ اپلائے کروں گی میں انہیں کورنر سے رکھ کر میں نے ایک لیش بینڈ کے ساتھ لائن ڈرو کی ہے آپ اگر میڈل لیڈ سے سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں اوٹر ونگ سے سٹارٹ کر کے لگانا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں جس طرح سے آپ کو زیادہ ایزی لگتا ہے آپ وہی میتھرڈ وہی طریقہ یوز کریں اور اگر بگنرز ہیں میرے طریقے کو فولو کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اسی طریقے کو فولو کر سکتے ہیں بلکل پسائز سی لائن ڈرو کریں سب سے پہلے اپنی لیش بینڈ کے ساتھ اور پھر آپ کو اس کو جتنا ٹھک کرنا ہے وہ بات میں آپ اسے ٹھک کر سکتے ہیں اور جیسا آپ کو ونگ چاہیے آپ ایسا ونگ کر سکتے ہیں لونگ یا شورٹ ٹھک ہے تو میں نے ایک ہلکا سا ونگ اپنے اوٹر کورنر پر بنایا اور ایک لائٹ سا ونگ جو انر کورنر پر بنایا ہے اور میں اکثر ٹپ دیتی رہتی ہوں آپ کو انر کورنر کو ذرا سا اپنے ایک فنگر کے ساتھ تھوڑا سا پول کرنا ہے اور ساتھ اپنا جو ہے اوٹر کورنر کر لینا ہے اور انر کورنر کر لینا ہے اور میں پاس ایچ ڈی گلائیڈون کی وائٹ پینسل ہے وہ میں اپنی ووٹر لائن پر اپلائے کروں گی اور ہینگ فینگ کا مسکار ہے بھر بھر کے کورکیا کریں ہمیشہ میں آپ کو کہتی ہوں فیک لیشز اپلائے کرنے سے پہلے اسے بہت اچھی اور نیچرل لک آتی ہے مکسن میچ ہو جاتے ہیں آپ کے تھوڑا سا فوکس سے کیمرے کا ہٹ گیا یہاں پر اینی ہاؤ اور یہاں پر میں لوہ لیشز پر بھی جو ہے لائنر اپلائے کرنے لگی ہوں اور تھوڑا سا میرر میں دیکھنے کی وجہ سے کیمرے سے فوکس ہٹ گیا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اگر تو آپ کو بہت زیادہ ہے تھک اور ہیوی لک نہیں دینی تو آپ لوہ لیش پر لائنر نہ بھی اپلائے کریں تو ٹھیک ہے آپ نے دیکھا کہ جو میں نے لائنر اپلائے کیا تھا اپلائے پر وہ کافی اچھا لگ رہا تھا تو میں نے اس کو تھوڑا سا جو ہے ہیوی کرنے کے لیے اپنی لوہ لیش پر بھی اپلائے کر دیا ہے اور آف کیمرہ جو ہے میں نے آئے لیشز بھی اپلائے کر لی تھی کافی بار آپ کو بتائی ہوئی ہیں اور یہ فائنر لک ہے خوپ آپ کو پسند آئی ہوگی بہت ہی لائٹ اور سوفٹ مجھے تو بہت پسند آئی ہے وائٹ ڈریسی آؤٹفٹ کے ساتھ بہت اچھی لگے گی سو ٹیک کیا رہا حافظ موسیقی